ائرپورٹ پر کرنے کے حوالے سے بھی کچھ احتیاط ہیں اور کچھ ویسے تو آپ ماشاءاللہ اس پر پورے سیشنز دیتے ہیں آج کے دنوں میں مدری چینل پر بھی ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر لیکن کچھ باتیں امپورٹنٹ باتیں اگر دو تین آپ بتائیں ائرپورٹ کے حوالے سے دیکھیں ائرپورٹ کے حوالے سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ڈاکیمنٹس کا خیال رکھنا ہے آپ کا پاسپورٹ سمجھ لیں آپ کی جان ہے مسافر کی جان جو ہے وہ سمجھ لے پاسپورٹ ہے پاسپورٹ خو گیا تو آپ کے لئے بڑی مشکل ہو سکتی ہے ستوتے میں جان ہے ہاں تو پاسپورٹ اپنا آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے بعض اوقات حاجی جو ہے وہ اپنے بیلٹ کے اندر اپنا پاسپورٹ اپنی قیمتی چیزیں رکھتے ہیں اور واش روم وغیرہ گئے وزو خانے پر گئے پاسپورٹ اپنا بیلٹ اتار کے رکھا اور پھر بھول گئے تو بعض اوقات پاسپورٹ پیسے موبائل سب چلا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کا بہت آپ خیال رکھیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اہم ڈاکیومنٹس کو سکین بھی کر لیں یعنی آسان آپ تو تصویر کھین چلیں پاسپورٹ کی کاپی آپ کے موقع میں ہونی چاہیے ٹکٹ کی کاپی ہونی چاہیے اگر آپ کا کوئی ہوتل کا کارڈ ہے آپ نے کوئی پیکج لیا ہے کوئی معلم ہے تو اس کا کارڈ سیف کر لیں یہ ڈاکیومنٹ آپ کو بہت کام آئیں گے اچھا پھر اس کے بعد ایک بڑی غلطی جو ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کا سامان لے جاتے ہیں اس میں آپ نے بہت بہت ایک بار اور بہت کہہ دیتا ہوں احتیاط کرنی ہے کسی کا سامان نہ لے جائے جب تک آپ اسے جانتے نہیں ہیں بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جاننے والے کا بھی سامان لے جانا بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کیونکہ حرمین طیبین اور بلکہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز جو ممنوع ہے اس پر بڑی سخت سزائے ہیں اللہ نہ کرے اگر مرشیات وغیرہ ہے تو سزائے موت تک معاملہ پہنچ جاتا ہے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمارا بیک ذرا لے جائیں وہ ہمارے بھائی لے لیں گے آپ کو پتا ہوگا پاکستان میں کچھ سالوں پہلے ایک فراڈ ہوا تھا جس میں جو بھیجنے والے تھے فری ٹکٹ دیئے گئے تھے غریب لوگوں کو کہ ہم آپ کو عمرے پہ بھیج رہے ہیں اور ان کے چپل کے اندر ہیروین چھپائی گئی تھی اور وہ پورا خاندان گرفتار ہوا تھا اس پورے خاندان کو سزائے موت سنا دی گئی یہ تو الگ بات ہے کہ حکومت انوال ہوئی اور اس کے بعد وہ پتا چلا اس خاندان کے ساتھ دھوکا ہوا پھر ان کو رہائی ملی بگر ایک بہت لمبا معاملہ ہو گیا اور یہ تو ان کے ساتھ ہو گیا ورنہ تو پتہ نہیں کتنوں کی جانے چلی جائیں گی تو ہمیں کبھی بھی کسی بھی صورت بھی کسی کا کوئی تحفہ کسی کا کوئی سامان نہیں لینے چاہیے جب تک آپ اس کو بہت بہت اچھی طرح نہ جانتے ہوں میں اپنی احتیاط بتاتا ہوں مجھے بعض وقت کوئی کہتا ہے کہ ہمیں یہ فلان دوائی بجوانی ہیں یا فلان مٹھائی بجوانی ہے تو اول تو میں لیتا نہیں ہوں اور جب لگتا ہے کہ بہت قریبی ہے تو میں کہتا ہوں دوائی کا نام لے لے میں خود خرید لوں گا ٹھیک ہے نا تاکہ مجھے پتا ہے میں نے خریدی ہے کیونکہ میرے بیگ سے نکلی تو میں یہ نہیں کیسے ہوگوں گا مجھے کسی اور نے دی ہے ائرپورٹ پر ایک اور بھی بعض وقت بسٹیک لوگ کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں ائرپورٹ پر کہتا ہے یا کوئی بزرگ ہوتے ہیں یا خاتون ہوتے ہیں کہ بیٹا درائی میرا بیگ اٹھا لیں میں آپ سے جدہ ائرپورٹ پر لے لوں گی تو آپ بالکل سارا سفر مکہ مدینہ میں لوگوں کی خدمت کریں ائرپورٹ پر احتیاط کر لیں آپ کو نہیں پتا کہ اس بیگ میں کیا ہے اگر وہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی کسٹڈی میں ہے آپ کے نام سے بک ہوا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر ہوگی یہ جان تک جا سکتی ہے آپ برسوں کے لیے قید ہو سکتے ہیں تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے بعض وقت اچھا پھر اسی طرح اپنا بیگ بھی خود پیک کیا کریں بعض وقت ہم اپنا بیگ خود بھی پیک کر رہے ہوتے تو ہمیں نہیں پتا ہمارے بیگ میں کون کیا ڈال دے تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے انٹرنیشنل ٹریول میں خاص طور پر حربین تیبین میں جائیں اور ان کے قوانین ہمارا کام ہے ان قوانین کو فالو کرنا تو ان تباہم چیزوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے بیگ بعض وقت لوگ چار لاکھ کا سفر کر رہے ہیں بیگ تین ہزار والا خریدنا ہے بھئی آپ نے جب تین چار لاکھ عمرے پر خرش کی ہیں تو دس پندرہ ہزار بیس ہزار والا بیگ لے لیں اس لیے سلیں کہ انشاءاللہ اس بیگ کے ساتھ بارہ بار مدینہ جاؤں گا انشاءاللہ تو مضبوط بیگ لیں بیگ ٹوٹ گیا تو سنبھل نے ٹانگ ٹوٹ گئی کیونکہ بیگ گیا تو آپ پریشانی ہو جائیں گے میں نے کہی ہاتھ کیوں کوئی دیکھا جن کے بیگ ہی پھٹ گیا زپ ہی ٹوٹ گئی اب وہ سارا سفر بیگ کی ٹینشن ہے اچھا وہاں ریالوں میں ملے گا وہاں پہنچے گی تو ملے گا راستے میں بیگ بکھڑ جاتا ہے تو بیگ مضبوط ہو اس کے ٹائر مضبوط ہو اس کی زپ ٹیک ہو اور پھر خدا کے واسطے بیگ میں جتنی جگہ ہے اس سے کچھ کم سامان ڈالیں اتنا سامان ڈالنا ہے کہ بندہ بٹھا کے زپ بند کرنی پڑ دی ہے تو آپ نے جب اس کے سانس لینے کی بھی جگہ نہیں چھوڑی ہے تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کے اس بیگ کو کئی بار اٹھا کے پھینکا جاتا ہے بیلٹ پہ پھینکا جاتا ہے جہاز میں ڈالتے وقت پیار محبت سے نہیں رکھتے اتی بھتی جیس طرح آپ لے کر آئے تھے تو اب آپ خود سوچنے کے اتنا بھرا ہوا بیگ اور اتنا کمزور بیگ جب بارہ بار پھینکا جائے گا تو اس کا حال کیا ہونا ہے تو بیگ مضبوط لیں اور بیگ کے اندر سامان کم رکھیں آخری بات بتا دیتا ہو بیگ کے حالے سے جو بڑی تجربے کی بات ہے اپنے بیگ کا کلر وہ لیں جو نورملی لوگ نہیں لیتے آپ ریڈ کلر کا بیگ لے لیں آپ سکائی بلو کلر کا بیگ لیں یلو کلر کا بیگ لیں آپ کہیں گے کیسے کلر بتا رہے ہیں کیونکہ جب بیلٹ پہ سینکڑوں بیگ چل رہے ہوں گے آپ کا بیگ آپ کو دوسرے نظر آ جائے گا آپ فوراں جا کے اٹھا لیں گے یہ میرا بیگ ہے بیگ کے اوپر کوئی دوری وغیرہ بھی اپنی نشانی کے لئے باندھیں ورنہ وہی بلیک وہی نیوی بلو وہی گری کلر آپ ہر بیگ کو اٹھا کے سمجھیں گے میرا بیگ ہے اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جیسا بیگ اگر کسی اور کا ہے رہا تو کوئی اور آپ کا بیگ لے کے چل جائے گا تو اپنا بیگ بلکل کلر ایسا چینج کر کے لے لیں آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ ہزاروں بیگ